لوگوں کے پاس پین ہے ان کو پین بھرنا منڈیٹری ہے اس بجٹ سے تھوڑا کنفیوزن ہے کہ مجھے میں آزار بھر دوں گا تو کام چل جائے نمسکار سواگت ہے آپ کا راجہ سبھا ٹی وی میں اور آج کارگل وجہ دیویس پر خاص کارکرم چل رہا ہے اندرہ گاندھی انڈور سٹیڈیم میں آئیے رخ کرتے ہیں وہاں کا رکشہ منتری سلیمان راجنات سینجی راج جرکشہ منتری سریپاد نایق جی تینوں سیناؤں کے پرموک دوسرے ورشت ادھگاری گاند کارگل کے پراکرمی سینانی اور ان کے پریجن یہاں اپستیت انیم مہانو بھاو اور میرے پیرے بھائی اور بہنوں کارگل وجہ دیوس کے اس اوسر پر آج ہر دیشواسی شاوریا اور راس کے لیے سمرپن کی ایک پریرنا دائے گراثہ کو سمرن کر رہا ہے آج کے اس اوسر پر میں ان سبھی شورویروں کو سردھا سمن ارپیت کرتا ہوں جنہوں نے کارگل کی چوٹیوں سے تیرنگے کو اتارنے کے شڑی انتر کو اسفل کیا اپنا رکت بہا کر جنہوں نے سروس و نیوچھاور کیا ان سہیدوں کو ان کو جنم دینے والی بیر ماتوں کو بھی میں نمن کرتا ہوں کارگل سہید جمہوں کشمیر کے سبھی ناغریکوں کا ابنندن جنہوں نے راس کے پتی اپنے دائیتوں کو نبھایا ساتھیوں بیس ورث پہلے کارگل کی چوٹیوں پر جو بیجے گاثہ لکھی گئی وہ ہماری پیڑھیوں کو پریلیت کرتی رہے گی اور اسی پریلیت سے بیتے دو تین ہفتوں سے دیش کے الگ الگ حصوں میں بیجے دیوش سے جڑے کارکم عوجت کیے جا رہے ہیں دیش کے سارے ملٹری سٹیشنز لے کر سمہورتی علاقوں تٹیہ علاقوں میں بھی انیک کارکم ہوئے ہیں تھوڑی دیر پہلے یہاں پر بھی ہمارے سپتوں کے اس سوریے کی یاد تاجہ کی گئی اور آج کی اس پرستوطی میں انوشاشن کٹھوڑ پریشم بیرتا تیاغ اور بلیدان کی پرمپرا سنگکل پہ بھی تھی اور سنبیداناوں سے بھری ہوئی پل بھی تھے کبھی بیرتا اور پراکرم کا درشے دیکھ کر کے تالیاں گنی اڑتی تھی تو کبھی اس ماں کو دیکھ کر کے ہر کسی کے آنکھ میں سے آنسو بہہ رہے تھے یہ شام اُجساہ بھی بھرتی ہیں بیجائے کا بھی سماد بھی بھرتی ہیں اور تیاغ اور تپسیا کے پرتی سر جکانے کے لیے مجبور بھی کرتی ہے بھائی اور بہنوں کارگیل میں بھی جائے بھارت کے ویر بیٹے بیٹیوں کے ادم میں ساہش کی جیت تھی کارگیل میں بھی جائے بھارت کے سنکلپوں کی جیت تھی کارگیل میں بھی جائے بھارت کے سامرث اور سنیم کی جیت تھی کارگیل میں بھی جائے بھارت کی مریادہ اور انوشاسن کی جیت تھی کارگیل میں بھی جائے پرتیک دیش واسی کی امیدوں اور کرتبیا پرائین تاکی جیت تھی ساتھیوں یودھ سرکاریں نہیں لڑتی یودھ پورا دیش لڑتا ہے سرکاریں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن دیش کے لیے جو جینے اور مرنے کی پروہ نہیں کرتے وہ عجر امر ہوتے ہیں سینیک آج کے ساتھ ہی آنے والی پیڑی کے لیے اپنا جیون بلیدان کرتے ہیں ہماری آنے والی کلٹ سرکشیت رہے ہیں اس لیے وہ اپنی آج سواہا کر دیتا ہے سینیک جندگی اور موت میں بھیج نہیں کرتے ان کے لیے تو کرتب یہی سب کچھ ہوتا ہے دیش کے پراکرم سے جڑے ان جوانوں کا جیون سرکاروں کے کارکال سے مندھیں نہیں ہوتے شاہشک شاہشک اور پرساہشک کوئی بھی ہو سکتا ہے پرنتو پراکرمیں اور ان کے پراکرم پر ہر ہندوستانی کا حق ہوتا ہے بھائی کہا یوار بہنو دو ہزار چودہ میں مجھے سپت لینے کے کچھ ہی مہینے کے بعد کارگل جانے کا آؤثر ملا تھا ویسے میں بیچ سال پہلے کارگل تب بھی گیا تھا جب یودھ اپنی چرم پر تھا دشمن اونچی چوٹیوں پر پیٹ کر کے اپنے کھیل کھیل رہا تھا موت سامنے تھی پھر بھی ہر ہمارا جوان ترنگا لے کر سب سے پہلے گھاٹی پر پہنچنا چاہتا تھا ایک سادھاروں ناغری کے ناتے میں نے مورچے پر جھٹے اپنے سائینیکوں کے شوری کو اس مٹی پہ جا کر کے نمن کیا تھا کارگل بھی جے کا سال میرے لیے تیرت ستھل کی انبھوٹی کرا رہا تھا ساتھیوں یودھ بھیمی میں تو جو ماحول تھا وہ تھا پورا دیش اپنے سائینیکوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا آپ نوجوان رکتدان کے لیے کتاروں میں کھڑے ہو گئے تھے بچوں نے اپنے گلک بیر جوانوں کے لیے کھول دیئے تھے توڑ دیئے تھے اسی دور میں اٹلوی ہری باج پائی جی نے دیش واسیوں کو ایک بھروسہ دلایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جس دیش کے لیے جان دیتے ہیں ہم ان کی جیون بھر دیکھ بھال بھی نہ کر سکے تو ماتر بھومی کے پرتی اپنے کرتبے کا پانن کرنے کے ادھکاری نہیں سمجھے جائیں گے مجھے سنتوش ہے کہ اٹل جی کے اس بھرسوں کو آپ سبھی کے آسیروات سے ہم مجبوط کرنے کا نیرنتر پیاس کر رہے ہیں پیتے پانچ ورشوں میں سائینیکوں اور سائینیکوں کے پریواروں کے کلیانڈ سے جڑے انیک محتپون فیصلے لیے گئے ہیں آجازی کے بعد دسکوں سے جس کا انتجار تھا اس ون رینک ون پینشن کو لاغو کرنے کا کام ہماری ہی سرکار نے پونک کیا اس بار اور سرکار بنتے ہی پہلا فیصلہ شہیدوں کے بچوں کی سکولر سے بڑھانے کا کیا گیا اس کے علاوہ نیشنل وار میموریل بھی آج ہمارے ویروں کی گاتاؤں سے دیش کو پریریت کر رہا ہے کئی دسکوں سے اس کا بھی انتجار تھا اس انتجار کو بھی سماپت کرنے کا صوفہ گیا آپ سب نے ہمیں دیا بھائی اور بہنوں پاکستان سورو سے ہی کشمیر کو لے کر چھل کرتا رہا نائنٹین فورٹی ایچ میں سکسٹی فال میں سیونٹی ون میں اس نے یہی کیا لیکن نائنٹین نائنٹی نائن میں اس کا چھل پہلے کی طرح پھر ایک بار چھل کی چھلنی کر دی گئی اس کے چھل کو ہم نے چھلنے نہیں دیا وہ سمائیں ہٹل جی نے کہا تھا ہمارے پڑوسی کو لگتا تھا کہ کارگیل کو لے کر بھارت پرتیرود کرے گا بیروت پرکڑ کرے گا اور تناو سے دنیا ڈر جائے گی ہستک شیپ کرنے کے لیے پنچایت کرنے کے لیے کچھ لوگ کدھ پڑیں گے اور ایک نئی دیکھا کھینچنے میں وہ سفل ہوں گے لیکن ہم جواب دیں گے پربھاو سالی جواب دیں گے اس کی امید ان کو نہیں تھی سانتیا رونے گڑ گڑانے کے بجائے پربھاوی جواب دینے کا یہی راندیتک بڑھلاو دشمن پر بھاری پڑ گیا اس سے پہلے اٹل جی کی سرکار نے پڑوسی کے ساتھ جو شانتی کی پہل کی تھی اس کے کارن ہی دنیا کا نجریہ بدلنے لگا تھا وہ دیش بھی ہمارے پشک کو سمجھنے لگے تھے جو پہلے ہمارے پڑوسی کی حرکتوں پر آنکھ مندے ہوئے تھے بھائیو اور بہنوں بھارت کا اتحاس گواہ ہے کہ بھارت کبھی آکرانتہ نہیں رہا مانوتہ کے ہیت میں شانتی پورن آچران یہ ہمارے سمسکاروں میں ہے ہمارا دیش اسی نیتی پر چلا ہے بھارت میں ہماری سینہ کی چھبی دیش کی رکشہ کی ہے تو سارے بشو میں مانوتہ اور شانتی کے رکشک کی بھی ہے جب میں اجرائیل جاتا ہوں تو وہاں کے نیتہ مجھے وہ تصویر دکھاتے ہیں جس میں بھارت کے سپائیوں نے ہائی فا کو مکت کر آیا جب میں فرانس جاتا ہوں تو وہاں کا اسمارک بشوید کے سمائیں بھارتیوں کے بنیدان کی گاتھا گاتھا ہے بشوید میں پوری مانوتہ کے لیے ایک لاکھ سے زیادہ بھارتی جوانوں کی شہادت کو بھولایا نہیں جا سکتا اور بشو یہ بھی نہیں بھول سکتا کہ سینکتہ راست پسکیپنگ مشن میں سربوچ بھلیدان دینے والوں کی سب سے بڑی سنخیہ بھارتی سینیکوں کی ہی ہے پراکرتک آبداؤں میں سینہ کے سمرپن اور سیوا کی بھاونہ سمویدنسل بھووی کا اور جن جن تک پہنچنے کی خمتہ نے سار درسال ہر بھارتی کا دل چھوا ہے ساتھیوں ہمارے سربید ہماری پراکرمی سینہ پرمپرا یگت ید میں پارنگت ہے لیکن آج پورا بشو جس تھیتی سے گجر رہا ہے اس میں ید کا سفروب بدل گیا ہے آج وشو آج مانو جا چھت میں ید کا شکار ہے جس میں آتنگواد پوری مانوطہ کو ایک بہت بڑی چنوتی دے رہا ہے اپنی اپنی سانجیسوں میں ید میں پراجیت کچھ لوگ چھت میں ید کے سہارے اپنا راجنیتی مقصد پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آتنگواد کو بڑھاوا دے رہے ہیں آج سمیہ کی مانگ ہے کہ مانوطہ میں وشواس رکھنے والی سبھی شکتیاں سسستر بڑھوں کے ساتھ سمرتھن میں کھڑی ہو تب ہی آتنگواد کا پربھاوی طور پر مقابلہ کیا جا سکتا ہے بھائی اور بہنوں آج کی لڑائیاں انترکس تک پہنچ گئی ہیں اور سائبر ورل میں بھی لڑی جاتی ہے اور اس لیے سینہ کو آدھونک بنانا ہماری آوشکتہ ہے ہماری پراتھمکتہ بھی ہے آدھونکتہ ہماری سینہ کی پہچان بننی چاہیے جل ہو تھل ہو نب ہو ہماری سینہ اپنے اپنے چھیتر میں اُچتم سیکھر کو پراتھ کرنے کا سامرتھ رکھے اور آدھونک بنے یہ ہمارا پریانس ہے راست کی سرکشہ کے لیے نہ کسی کے دماؤں میں کام ہوگا نہ پربھاؤں میں اور نہ ہی کسی ابھاؤں میں چاہے اریہنت کے جریے پرمانوں ترکون کی ستھاپنا ہو یا پھر اے سیٹ پریشن پھوشہ کی رکشہ جرورتوں اپنے سمسادھنوں کی سرکشہ کے لیے دباؤں کی پروہ کے بنا ہم نے قدم اٹھائے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے گہرے سمندر سے لے کر اسیم انترکش تک جہاں جہاں بھی بھارت کے ہیٹوں کی سرکشہ کی آوشتہ ہوگی بھارت اپنے سامرتھ کا بھرپور اپیوک کرے گا اسی سوچ کے ساتھ دیش میں سینہ کے آدھوڑی کرن کا کام بھی تیجی سے چل رہا ہے آدھونک لائفنوں سے لے کر ٹینک، ٹوپ اور لڑا کو ویمان تک ہم بھارت میں تیجی سے بنا رہے ہیں ڈیفنس میں میک ان انڈیا کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کی ادھیک بھاگیداری اور ویدیسی نویش کے لیے بھی ہم نے پریانس تیج کیے ہیں جرورت کے مطابق آدھونک اسطرہ سطرہ بھی منگوائے جا رہے ہیں آنے والے سمائے میں ہماری سینہ کو دنیا کا آدھونک تم ساج و سامان ملنے والا ہے لیکن ساتھیوں سینہ کے پربایوی ہونے کے لیے آدھونک تا کے ساتھ ہی ایک اور بات مہتپون ہے یہ ہیں جوئنٹنیس چاہے وردی کسی بھی طرح کی ہو اس کا رنگ کوئی بھی ہو کوئی بھی پہنے لیکن مصد ایک ہی ہوتا ہے من ایک ہی ہوتا ہے جیسے ہمارے دیش کے جھنے میں تین الگ الگ رنگ ہے لیکن وہ تین رنگ ایک ساتھ ہو کر جو جھنہ بنتا ہے جو جینے مرنے کی پرنہ دیتا ہے اسی طرح ہماری سینہ کے تینوں انگوں کو آدھونک سامرتوان ہونے کے ساتھ ہی بیوہار اور بیوستہ میں آپس میں جڑنا یہ سمائے کی مانگ ہے ساتھیوں سینہ کے سسکتی کرن کے ساتھ ساتھ ہم سینہ سے سٹے ہوئے گاؤں کو بھی راست کی سرکشاہ اور وکاس میں بھاگیدار بنا رہے ہیں چاہے دیسروں دیشوں سے لگی ہماری سرادو یا پھر سمودری تٹ پر بسے گاؤں انفرسٹرکٹر کو مضبوط کیا جا رہا ہے ہمیں یہ بھلی بھاٹی احساس ہے کہ سینہ پر بسے گاؤں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے مشکل پریشتیوں کے کارن سینہ پر بسے لوگوں کو پلائن کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے اس تھیتی کو بدلنے کے لیے پیتے پانچ ورش میں بارڈر ایریا ڈیولپنٹ پروگرین کو سسک تک کیا گیا دیش کے سترہ راجوں کو ساڑھے چار ہزار کروڑ ڈیولپے سے حدیق کی مدد اسی ایک کام کے لیے دی گئی جمعو کشمیر میں انتریستری سیما سے سٹے لوگوں کو آرکشن یہ ابھی اسی کڑی میں لیا گیا ایک اہم فیصلہ ہے مجھے پورا بسواس ہے کہ دیش کے ہر ناغرک اور اپنے شروعیروں کے ساجہ پریاسوں سے دیش کی سرکشہ ابھیج ہے ابھیج رہے گی جب دیش سرکشت ہوگا تب بھی بکاس کی نئی اونچائیوں کو چھوپائے گا لیکن راستر نرمان کے پت پر ہمیں کچھ باتوں کا بھی دھیان رکھنا ہوگا بھائی اور بہنوں انیس سو سیتہالیس میں کیا صرف ایک بھاشا بشیست بولنے والے آجاد ہوئے تھے یا صرف ایک پند کے لوگ آجاد ہوئے تھے کیا صرف ایک جاتی کے لوگ آجاد ہوئے تھے جی نہیں پورا بھارت آجاد ہوا تھا جب ہم نے اپنا سمیدھان لکھا تھا تو کیا صرف ایک بھاشا پند یا جاتی کے لوگوں کے لئے لکھا تھا جی نہیں پورے بھارت کے لئے لکھا تھا اور جب بیس سال پہلے ہمارے پانسو زہدیک بیر سینانیوں نے کارگل کی برفی پہڑیوں میں قربانیاں دی تھی تو کس کے لئے دی تھی بیر چکر پانے بیر چکر پانے والے تمیل نارو کے رہنے والے بیہار ریجیمنٹ کے میجر سرونان ہیرو آب بٹالک نے کس لئے کے لئے بیرگتی پائی تھی بیر چکر پانے والے ڈلی کے رہنے والے راج پتانہ رائی فلز کے کیپٹن ہنی پھوٹن نے کس کے لئے قربانی دی تھی اور پرم بیر چکر پانے والے ہمارچال پدیش کے سپوت جموین کشمی رائی فلز کے کیپٹن بکرم بطرہ نے جب کہا تھا یہ دل مانگے مور تو ان کا دل کس کے لئے مانگ رہا تھا اپنے لئے نہیں کسی ایک بھاسا دھرم یا جاتی کے لئے نہیں پورے بھارت کے لئے ماں بھارتی کے لئے آئیے ہم سم مل کر تھان لے یہ بنیدان یہ قربانیاں ہم بیرت نہیں ہونے دیں گے ہم ان سے پریڑا لیں گے اور ان کے سپنوں کا بھارت بنانے کے لئے ہم بھی اپنی جندگی کھپاتے رہیں گے آج اس کرگل کے بیجے پربا پر ان بیروں سے پریڑا لیتے ہوئے ان بیر ماتاوں سے پریڑا لیتے ہوئے دیشت کے لئے اپنے کرتبیوں کو ہم اپنے آپ کو سمرپت کریں اسی ایک بھاو کے ساتھ ان بیروں کو نمن کرتے ہوئے آپ سب میرے ساتھ بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بہت بہت دھنیواد بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی تیرے دیپ سا سمان ہو ہر دیشواسی کے سپنوں کو اپنی آنکھوں میں سجوئے پردھان منتری شریف نارندر موڈی جن کے مارگ درشن کے سوم میں آتما وشواس میں دنیا کے مانچتر پر اُبھرتا ہوا بشو شکتی سا ہندوستان جھلگتا ہے ہمارے ابھی نندن اور چندریانوں کی اونچی پرواز کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے سراہ رہی ہے شریفان آپ کا ہر شبد ہمارے لیے پریرنہ ہے ہم ماننی رکشا منتری شری راجنات سنگھ جی کے بھی حردے سے آبھاری ہیں جنہوں نے کارگل ویجے دیوز کے مہا پرو پر ہر کارکرم میں بھارتی سینہ کا مارگ درشن کیا دلی سے دراز تک سیاچن تک ہمارا منو بل بڑھایا شہیدوں کو یاد کیا knocks ڈیوز شکریہ کہ آپ سمیہ نکالا جہاں آئے اور ہمیں اس قدر پریڑنا دائیک باتیں بتائیں دھان منتری مہدے پرمویر چکر ویجیتاؤں سے ملتے ہوئے ہمارے بیچ کپٹن وکرم بطرہ پرمویر چکر پاستیومس ان کے پتا جی بھی اپستیت ہیں پردھان منتری سب ہی اپستیت گنمان نے بیکتیوں سے سب ہی اتیتیوں سے ملتے ہوئے ایک بار پھر سے بہت بہت شکریہ آبھار ماننین پردھان منتری جی کا آج اس سبھا میں سمیلک ہونے کے لیے کارگل ویجیدی بس کی بیسویں ورشگاٹ کے سپاون افسر پر وہ آئے یہ ہمارا سبھاگتہ ڈیوی اور سجنہوں آپ سب سے نیویدن ہیں اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں کارگل ویجیدی بس کی بیسویں ورشگاٹ کے سپاون افسر پر وہ آئے ڈیو آئے اور جیپان اس وقت سمودھرکا ایک مارچ موسیقی اس پرساد پیٹی آفیسر اور تیس پیٹی پرساد موسیقی سواغت کریں ہمارے اپنے ہمارے اپنے 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 جگہ آپ سب بیٹھے رہیں پلیس آپ سب بیٹھے رہے سٹیج پہ آئیں گے شدھانجلی دینے کارگل کے شورویروں کو بٹ فر ناو پلیس ویکم آوری اون دن نیویل باند دیویورو دیویور rapping بません دیویور سجنو آپ سب سے میری درخواست میرا نویدن کی کربیہ اپنے اپنے اسطحان پر بیٹھے رہیں سنگیت کی محفل ابھی شروع ہونے والی ہے اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ آپ سب کو بھرپورانند آئے گا موسیقی 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 موسیقی